محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے اچھے سے سارا انجام دے رہے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے آپ سبھی کے لیے کہ آپ سلامت رہیں خوش رہیں خداونتالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت رکی عطا فرمائے آمین جنابے والا پچھلے دنوں میں نے ایک بات کا مشاہدہ کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رہن سہن کا ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے کھانے پینے کا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے اور وہ اسی ٹائم پر کھاتے ہیں ان کا جوتا پہننے کا ایک انداز ہے وہی مناسب جوتے وہ پہنیں گے اور صاف سترے پہنیں گے لباس زیبتن کریں گے تو مناسب لباس زیبتن کریں گے انہوں نے اپنے لیے مرتب کیا ہے کہ ہم ایسا ہی لباس پہنیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے وقت پر سوتے ہیں اور اپنے وقت پر جاگتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح سے ہی وہ رہتے ہیں اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے صحت مند رہتے ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہشاش بشاش ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے جناب کہ وہ اتنے سال کے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ڈسپلن ہوتا ہے در حقیقت یعنی یہی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم رہتے سہتے کس طرح سے ہیں اور اسی بات پر انبیاء کرام نے بھی زور دیا ہے اسی بات پر علماء بھی زور دیتے ہیں اور اسی بات پر عمل کروانے کے لیے اتنے اتنے بڑے ادارے بنے ہیں کالجز یونیورسٹریز اور پیچھے سکولز اگر یہ باتیں ہم میں نہیں آتی ہیں تو پھر اتنی تعلیم اور اتنے بڑے بڑے ادارے اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بے سود ہے آئیے ہم اپنی زندگی کا ایک اچھا ڈسپلن بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں خدا کو بھی ڈسپلن بہت پسند ہے پروگرام میں آگے بڑھیں گے سنیں گے تلاوت کلام پاک خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت پخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوگر فرمائے تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر اے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا اے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں زمین نے اپنی پیداوار دے دی خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے تلاوت کلام پاک ہم نے سن لیا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام کیلئے اسی طرح سے ہمیں خدا کا ڈر ماننا ہے ڈر ماننے کا مطلب ہے اس کا احترام کرنا اور پوشیدگی میں بھی اپنے آپ کو صاف سترا رکھنا ایسے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا اس سے تعلق ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس کے احترام میں برے کام نہیں کریں گے پروگرام میں آگے بڑھیں گے سنیں گے ہم دیا گی پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے پاک خدا کا روح بسیرہ کرتا ہے پاک خدا کا روح بسیرہ کرتا ہے پاک خدا کا روح بسیرہ کرتا ہے ہرتے میں جب پاک ارائش ہوتی ہے اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے ہر دم جو مسرور خدا نے رہتا ہے ہر دم جو مسرور خدا نے رہتا ہے ہر دم جو مسرور خدا نے رہتا ہے اس کی ہر ایک پوری خواہش ہوتی ہے خوبصورت گیت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں واقعی پورے دل سے جب بھی خداون کی مدحہ سرائی کی جاتی ہے تو کرنے والوں کو بھی برکت ملتی ہے اور سننے والوں کو بھی برکت ملتی ہے جناب میں شامل کروں گا حضب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطور محمد ارشد ساکیب گندل صاحب جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے ان کا میسیج آیا اور انہوں نے کہا کہ بہت پیارا اور خوبصورت پروگرام ہے راہ زندگی بہت بہت مبارک بات اسی طرح سے فون کال موصول ہوئی محمد اکرم سیال صاحب کی اور اسی کال پر بات ہوئی زفر اقبال صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے خوبصورت ہے پوری ٹیم کو مبارک بات پھر اسی طرح سے حافظ نعیم صاحب عبداللہ صاحب اسی طرح سے غلام شبیر المعروف ٹکہ خان جھنگ سٹی سے ان کا تعلق ہے سبھی دوستوں کا اور وہ تشریف بھی لائے گزشتہ دنوں حافظ نعیم صاحب اور اسی طرح سے انہوں نے پروگرام میں میسیج بھی کیا کہ پروگرام بہت معلوماتی ہوتا ہے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں شکریہ جناب اجمل بشیر میتلا صاحب جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے ان کا بھی میسیج آیا لکھا کہ پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا آدل مشتاق کی خوبصورت آواز میں پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا انہوں نے کہا تجربہ زندگی میں بہت ضروری ہے تجربے سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے یہ بات بہت اچھی لگی اس کے بعد حمدیہ گیت بہت اچھا تھا اور سبھی دوستوں کو سلام زفر اقبال صاحب کا میسیج آیا جن کا تعلق سیالکورٹ سے ہے کہتے ہیں میری طرف سے سبھی دوستوں کو سلام اور اسی طرح سے کہتے ہیں جوشوا بھائی کی میزبانی میں پروگرام سنا دل کو بہت ہی اچھا لگا اور اسی طرح سے جو معلومات دی گئیں ہیں پروگرام میں وہ بھی معلومات بہت اچھی لگیں شکریہ جناب چک جھمرا سے میسیج آیا ہے جناب محسن صاحب کا کہتے ہیں سلام جی امید کرتا ہوں سبھی دوست قریب سے ہوں گی آپ کے گروپ میں ایڈ ہو کر مجھے بہت اچھا لگا اور پروگرام سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں شکریہ جناب ہم بھی آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں دلال آدل بھی کہتے ہیں کہ مجھے گروپ میں ایڈ ہو کر بہت اچھا لگا اور محبت کا یہ سفر جاری رہے گا جناب ہمیں بھی بہت اچھا لگا بھائی جان اسی طرح سے محمد ادنان صاحب کا میسیج ہے لکھتے ہیں اسلام علیکم سر پروگرام راہ زندگی سنا تو بہت اچھا لگا پھر اسی طرح سے کہتے ہیں راما چراغ راہ بھی سن کر بہت اچھا لگا شکریہ جناب ملک مومن رزا کھوکر صاحب جن کا تعلق ہے سنگت ریڈیو لسنرز کلب مزفرکار سے لکھتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں اور میرے کلب کے دیگر تمام ساتھی خیریت سے ہیں پروگرام راہ زندگی کو بڑی باقائدگی اور شوق سے سنتے ہیں پروگرام کے تمام سلسلے دے حد معلوماتی ہیں اور پسندیدہ ہیں اور دلچسپ ہیں شکریہ جناب اسی طرح سے جناب ایک خط ہمیں موصول ہوا ہے مونیر اسلم صاحب کی جانب سے جو کے صدر ہیں آواز ریڈیو لسنرز کلب چک جھمرا کے اور ان کے ساتھ ہیں سنیل جورج صاحب لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بھائی جوشوہ صاحب کی خوبصورت آواز میں سنا اور سنتے ہی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت اور معلوماتی بات سے ہوا اگلی نسل کے بارے میں یہ جان کر پڑا اچھا لگا کہ مہمان نوازی اور تمیز داری ابھی بھی ہے تو سہی لیکن چند خاندانوں تک محدود رہ گئی ہیں ہم ان خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے شکریہ جناب اسی طرح سے چک جھمرا سے ہی ہمارے دوست ہیں جمیل یاکوب صاحب بلال آدل بھی ہیں ان کے ساتھ محسن سلیم بھی ہیں ان کے ساتھ اور ہماری بہن ہے رزین فرحت ان کا خط موصول ہوا ہے لکھتے ہیں آداب و سلام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہیں ہم نے اپنا پسندیدہ پروگرم راہ زندگی سنا ابتدائی گفتگو بہت زبردست ہے اور قابل غور ہے اور دل کو اچھی لگی اس کے بعد جو خطوط کا سلسلہ ہے اور میسیجز کا سلسلہ ہے وہ بھی ہمیں بہت پسند آیا شکریہ اسد مراد صاحب گاؤں کا نام کوشک تحصیل ولیدہ زلہ کیچ لکھتے ہیں آج پروگرم راہ زندگی آدل مشتاق کی مذبانی میں سنا بڑا اچھا لگا آغاز کلام مقدس سے ہوا پھر حمدیہ گیت سنا میسیجز سنے خطوط سنے اور سن کر بڑا اچھا لگا فیس بک کے کمنٹس بھی بہت اچھے تھے شکریہ عبدالگفور کیسر صاحب نے فیس بک پر کمنٹ کیا ہے لکھا ہے نائس پروگرم شکریہ جناب اسی طرح سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست چک جھمرا سے بھائی ہنی ان کا بھی میسیج آیا بہت بہت شکریہ جناب یہ تھے تمام دوست جو ہمیں ٹیکس میسیجز کرتے رہتے ہیں جناب اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے میں بتاتا چلوں کہ جن کے پاس پروگرم کا پتہ نہیں ہے آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے پروگرم راہ زندگی پی او باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک ساتھ فیصل آباد پاکستان آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس ایپ نمبر ہے جناب آپ ڈائریکلی ووٹس ایپ پر میسیج کیجئے کال کیجئے نمبر نوٹ فرمائیے گا 0305 33 37310 پھر سے میں بول رہا ہوں 0305 33 77 310 تو جناب ہمیں انتظار رہے گا آپ کی طرف سے خطوط کا ہماری فیس بوک آئی ڈی ہے ہمیں جوائن کیجئے پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے اور اسی طرح سے پاکستان پریسچن ریکارڈنگ منیسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے فیلحال پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرش میں ہماری زمین قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے جو نہ صرف زندگی سے برپور ہے بلکہ ہماری ضرورتوں کے مطابق انتہائی سازگار محول بھی رکھتی ہے اور یہی چیز ہماری زمین کو دیگر سیاروں سے خاص بناتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقتن فوقتن آندیاں طوفان اور زلزلے ہماری زمین پر آتے رہتے ہیں جو انسانوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنتے ہیں تو سامین آج ہم بات کریں گے زلزلے کے بارے میں کیا یہ صرف تباہی لانے کا ہی باعث بنتے ہیں یا اس میں قدرت کے کچھ اور راز بھی پوشیدہ ہیں 28 جولائی 1976 کو تانگشان میں 7.5 کی شدت سے آنے والا زلزلہ جسے دنیا محلق ترین زلزلے کے طور پر یاد کرتی ہے اس زلزلے نے بیجنگ سے تقریبا 68 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقعی کوئلے کی کان اور سنتی شہر تانگشان کو تباہ کر کے رکھ دیا اس زلزلے میں ہونے والی امواد کی شرح سب سے زیادہ ہیں جبکہ سرکاری طور پر حلاقتوں کی تعداد دو لاکھ 42 ہزار بتائی جاتی ہے لیکن اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ کل تعداد 6 لاکھ 55 ہزار تھی اور شدید زخمی ہونے والوں کی تعداد 7 لاکھ ریکارڈ کی گئی پورے علاقے میں موجود املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا یہاں تک کہ یہ زلزلہ بیجنگ تک پہنچ گیا اور زیادہ تر حلاقتیں چنائی والے گھروں کے گرنے سے ہوئیں لوگ سو رہے تھے کہ اس ہولناک آفت نے منظر ہی بدل کر رکھ دیا میٹھی نیت سونے والے لوگ موت کی نیت سو گئے زلزلوں کی ردی عمل نے ہمیشہ ہماری زندگی کو موت کی ویرانی سے دو چار کیا ہے جس میں حسرتوں اور چاہتوں سے بنائے گئے گھر ملبے کا ڈیر بن کر رہ جاتے ہیں کہکے چیخو پکار میں بدل جاتے ہیں اور کاروبارے زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے سامین ہم آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے دن کے زلزلے کے سبب سے وطن عزیز میں ہونے والی ہولناکیوں کو کیسے بول سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے زلزلوں نے شدید نقصان کیا بلکہ بھارت اور افغانستان کے علاقوں کو بھی شدید متاثر کیا پاکستان میں کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں اناسی ہزار افراد ہلاک ہو گئے اور 32 ہزار سے زائد عمارتیں گر گئیں لوگ بڑی تعداد میں بے گھر ہو گئے اور بثیروں نے اپنوں کو کھو دیا زلزلے کی تباہ کاریوں نے افغانستان میں بھی بے شمار ہلاکتیں کی جنہیں ہمارے ہاں ہونے والی ہلاکتوں میں شامل نہیں کیا گیا یہ بات بھی دروست ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے انسانی عقل نے کیا کچھ دریافت نہیں کیا بلکہ سائنس نے تو زندگی کے ہر شعبے میں بے شمار ترقی کی ہے جس میں بہت ساری سہولیات متعارف کروائی گئی ہیں یوں زلزلے کے بدترین خطرات سے بچاؤ اور پیشگوئی کی اشرت ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے 1960 سے تو اس سلسلے میں باقاعدہ کام بھی شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد جامع معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ انسانی جانوں کے زیاہ کی روک تھام ہو سکے اور ممکنہ حد تک لوگوں سمیت املاک کو پہلے ہی ریسکیو کر لیا جائے تاکہ آئندہ ہونے والی کسی بھی بڑی تباہی سے بچا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکے سیسمک مونیٹرنگ اسٹیشنوں کا عالمی نیٹورک بھی اسی سلسلے ہی کی کڑی ہے تاکہ ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے میارے زندگی کو بہتر بنایا جا سکے تو جہاں پر ہم نے زلزلے کی تباہ کاریوں کے بارے میں جانا ہے وہیں زلزلے میں قدرت کے بے شمار راز بھی پوشیدہ ہیں کیونکہ خدا نے کسی چیز کو بے فائدہ گیر فطری یا حادثاتی طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز انسان کی بھلائی اور فلاہ و بہبود کے لیے ہی تکلیق کی ہے تاکہ انسان اس کی کرشماتی بخششوں سے لطف اندوز ہو سکے اور اپنی بقاہ کو قائم رکھ سکے سامین یہی زلزلہ جو تباہ کاری کا باعث بنتا ہے یہ ہماری زمین کو سطح سمندر سے بلند کرتا ہے پودوں اور مختلف اقسام کے درختوں کو پھلے پھون لپ میں مدد کرتا ہے یہ سطح زمین کو نرم کرتا ہے جس سے زمین ذرکیز اور قابل کاشت بن جاتی ہے ہماری زمین کی تشکیل اور اکوب سورتی بھی کسی حد تک زلزلو ہی کی مرہونے منت ہے کیونکہ زلزلوں سے زمین کی بیرونی ساکت بنتی ہے زلزلوں سے بننے والے شگافوں سے ایک قدرتی ڈیم بنتے ہیں نہروں اور وادیوں کی بناوٹ اور بہاؤں میں بھی مدد ملتی ہے ان کی وجہ سے مادنیات نکال میں بھی آسانی میسر آتی ہے زلزلوں کے سبب سے جو دڑاڑے پیدا ہو جاتی ہیں ان سے سونے چاندی اور پلاتینم جیسی قیمتی دھاتوں کے حصول کو یقینی بنایا جاتا ہے مادنی وسائل تک رسائی ہوتی ہے پہاڑ اور سہلی سلسلے بھی تقلیق باتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلوں کی سبب سے سیاروں کے تبازن میں بھی اہم معلومات حاصل ہوتی ہے یوں جہاں پر زلزلے تباہی کا باعث بنتے ہیں وہاں پر اس کے حیرت انگیز فوائد بھی ہیں اور ہماری زمین پر تمام تر حالات و واقعات خدا تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہیں اور اس کا واضح ثبوت ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل سے بات کرنے کے لیے کوہ سینہ پر اترے تو اس وقت بھی زلزلہ آیا اور کوہ سینہ زور زور سے ہلنے لگا اور جب حضرت علیاز کو خدا نے گار سے باہر بھولایا تاکہ وہ خدا کی قدرت اس کی عظمت اور جلال کو دیکھ سکے تو وہاں پر بھی آندھی آئی زلزلہ آیا جس کے سبب سے چٹانے تڑک گئی آگ نازل ہوئی اور پھر دبی سی آواز آئی جس میں خدا حضرت علیاز سے ہم کلام ہوا یعنی کہ خواہ زمین ہو خواہ آسمان یا زمین کے نیچے کی چیزیں ان سب پر خدا تعالیٰ ہی کا اختیار ہے اور خدا کی اس عظمت سے حیران ہو کر انسان اس کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے کمال کی بات ہے جناب قدرت نے جو کچھ بھی بنایا ہے یا جو بھی نظام قدرت چلا رہی ہے وہ کمال ہے آگاز میں بات کر رہے تھے طریقہ رہن سہن کی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ڈگریز لے لینے سے نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کچھ بزرگوں کو پڑے اچھے طریقے سے رہتے ہوئے میں یاد کر رہا تھا اپنی نانی مانگو جب ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے بچپن میں تو کیا جب وہ کھانا دیا کرتی تھی تو انہوں نے ایک کپڑا رکھا ہوتا تھا وہ پہلے دے دیا کرتی تھی تاکہ وہ جو ہے جب آپ نے آلتی پالتی ماری ہے تو آپ وہاں پہ وہ کپڑا بیچھائیں تاکہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہو اسی طرح سے ہم نے بہت سے بزرگوں کو بھی دیکھا میں نے بارہاں ذکر کیا ہے پروگراموں میں کہ بزرگ بھی ایسے ہیں ان کا جوتا ان کے کپڑے ان کا رہنا سہنا ان کی صفائی ستھرائی بڑی پیاری ہوتی ہے اور جس ٹائم پہ انہوں نے سونا ہے اسی ٹائم پہ سونا ہے جس ٹائم پہ انہوں نے بیدار ہونا ہے اسی ٹائم پہ بیدار ہونا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اسی اسی پچاسی پچاسی سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ایسے بزرگ صحت مند اور تندرست ہیں اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اچھا طریقہ رہن سے پروگرام میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں جناب سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ آئیے سنویں پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں خاضر ہیں اور آج جناب ہم بات کریں گے ایٹمی مواد کے اوپر ایٹمی تابکاری پر ایٹمی جنگ جیسے حادثات کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب تو سیف صاحب آپ کو اپنے اس پروگرام میں بیلکم کہتے ہیں جی بہت شکریہ جی اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان موضوعات پر روشنی ڈالیں جی یہ بڑا اہم موضوع ہے اور کسی بھی حادثہ کی صورت میں اس سے بچنا اس سے دفاع کرنا اور اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنا بہت اہم موضوع ہے اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایٹمی تابکاری ہے ایٹمی جنگ ہے ایٹمی مواد کا نقلو حمل ہے یہ کچھ بھی ہے ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل اٹومیک نرجی جنسی آئی اے ای اے ایک ادارہ آلڑی موجود ہے جس کا کام ہے ممالک کے اندر جو ان ممالک میں ایٹمی مواد استعمال ہوتا ہے ان کو ان کے بارے میں معلومات دینا بسکلی یہ نیوکلئر ریگولیٹی اتھارٹی ہے جس نے ایسے اصول وضع کیا ہیں ایسے فارمولے دیئے ہیں جن سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایٹمی تابکاری ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اگر ہماری اردگرد یہ پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی آپ کو میں چھوٹے سی مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب یہ احرام مصر یا ایسی جگہوں پر جاتے تھے لوگ تو اس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ انہوں نے وہ بقصہ کھولا ہے تو اس میں سے پتہ نہیں کیا گیس نکلی ہے کیا چیز نکلی ہے کہ لوگوں کی جلد جل گئی ہے ان کے جسم جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ایسے سننر کہانیوں میں دیکھتے ہوتے تھے ایون ہماری پرانی موویز میں بھی ہیں جو اس طرح کے موضوعات پر بنائی گئی ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کو کھولتے ہیں تو ان کا جسم جل جاتا ہے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اصل میں وہ کیا تھا وہ ریڈیئیشن تھی کیونکہ گیس اتنی دیر بند رہ کہ وہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتی لیکن ریڈیئیشن ایسی ہے جو کہ ان کے اندر اگر رکھی ہو تو وہ کئی سال ہا سال تک وہ اپنی طاقت برقرار رکھتی ہیں پھر ایسی اس کے اندر سے شوائیں نکل رہی ہوتی ہیں جن کو ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنا الگ الگ نقصان کرتی جاتی ہیں یہ جلد کو جلانے سے لے کر یہ کینسر تک کا سبب بن جاتی ہیں تو لہٰذا جیسے ہر ملک میں کمانین ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے ہمارا پاکستان ایٹمی ملک ہے انڈیا ہے جو برطانیہ ہے فرانس جن میں ایٹمی بقیدہ آتھارٹیز مجود ہیں جیسے ہمارے پاکستان اٹومک نرجی کمیشن ہیں ایسی آتھارٹیز جو ہیں وہ وقتن فوقتن ایسی ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں اور ہمیں جن علاقوں میں اس کا خطرہ ہو مثال کے طور پر یہ بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہا میڈیکل میں بھی ہو رہا فلاں بھی ہو رہا وہاں بھی اس کی نکلو حمل جاری ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاری ہوتے ہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو ایسے موقعوں پر ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈیشن کیا ہوتی ہے اس کی رینج کیا ہوتی ہے اگر اس رینج میں کوئی آگیا اس کی آگیا تو وہ اس کو مار دے گی پھر اس کے بعد مطلب جو زیادہ انجری والی جگہ ہے کہ وہ اتنی رینج میں شدید زخمی کر سکتی ہے اتنی رینج میں وہ صرف زخمی کر سکتی ہے اتنی رینج میں وہ سمپل جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح آگے لگے گی جیسے دو طرح پتھر یہ کوئی ٹکڑا آگے لگا یعنی کہ نہ تو زیادہ زخم ہوگا نہ کچھ اب یہ ساری اس کی رینج ہیں سیم اسی طرح ہماری ریڈیشن جو ہے اس کے اندر سے نکلنے والی اس کی بھی رینج ہے اب دیکھیں ابھی تک دنیا میں دو دماغے ایسے ہوا ہیں جو انسانوں کے اوپر کیے گئے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ سمندروں میں سہراؤں میں پہاڑوں میں ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان نہیں جاتے وہاں پر ایسے تجربات کیے گئے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ جپان کے اوپر دو شہروں کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے ایک ہیروشیما اور دوسرا ناگہ سکے ہیروشیما کے اوپر جو بم گرہ تھا وہ کوئی اب پیمائش کے لیے ایک مطلب استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی کتنے دگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر ہے یا کتنے فارن ہائٹ ٹمپریچر ہیں اسی طرح اس کی پیمائش کے لیے ایک ٹی اینٹی جو بارود ہے ٹرائی نائٹرو ٹاولین یہ کہتے ہیں اس کو تو وہ ایک پیمائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ ہماری بہت ساری جنگوں میں ہر جگہ پر استعمال ہوتا تھا تو بیس ہزار ٹن مطلب بیس ہزار ٹن آپ اندازہ لگانے کہ من کتنے ہوں گے پہ ٹن کتنے ہوں گے بیس ہزار ٹن جو بارود ہے بڑا طاقتور بارود ہے اتنی طاقت کا دمکہ اس نے کیا تھا اتنا امپیکٹ تھا اتنا بڑا یعنی کہ پورا شہر ہی اس نے اڑا دیا تھا اتنا بڑا دمکہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور یہ تو بہت چھوٹا تھا اس کو تو بیبی بم کہا جاتا ہے اب تو اس سے بہت بڑے بڑے بم آگئے ایون جو ہائیڈروجن بم ہے وہ کوئی اس سے پانچ سات سو گنا یعنی کہ اگر سات سو اس طرح کے بم ہوں گے تو وہ ایک بم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر لے گا جب یہ پاکستان نے اپنے دمکہ کیا تھے جو ہے وہ بھی اتنے پاورفل بم تھے کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہو گیا طاقت کی پیمائش اتنی طاقتور تھا کیونکہ وہ بڑا سیف تھا چرنوبل میں آپ کو یاد ہوگا رشیہ میں جو ہے وہ ایک چرنوبل ایٹمی پلانٹ تھا بلکہ آج کل تو وہ اس میں یوکرائن کے اندر ہے وہ تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ وہ لیک ہو گیا تھا مطلب وہ جو ان کا سسٹم تھا ہیٹ اتنی زیادہ بڑ گئی تھی اس میں کیونکہ جب وہ بجلی بنا رہے ہوتے ہیں تو بجلی بنانے میں ایک چھوٹا سا دمکہ کا سسٹم ایک کنٹرول طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں ہماری جو گاڑیوں کا پسٹن ہوتا ہے اس پسٹن میں کیا ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ جو پٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا کوئی بھی جو ہے اس کے اندر وہ پھٹتا ہے وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کو اگنیشن دی جاتی ہے اور اسے پھٹتا اور پھٹنے سے وہ زوردار اس کے ساتھ وہ دمکہ چھوٹا سا دمکہ ہوتا ہے اور وہ جو پسٹن ہے وہ اوپر کی جانب چلا جاتا ہے جیسے گولی ہے نا پسٹن جو گولی کا بھی ایسی سیم فارمولا ہے کہ وہ پسٹن جو ہے وہ اتنی زور سے اس میں نکلتی ہے گولی جو وہ روکتے نہیں اس کو وہ لہٰذا وہ آگے نکل جاتی ہے یہاں پہ اس کو کنٹرول طریقے سے کیا جاتا ہے وہ چھوٹا سا دمکہ ہوتا ہے وہ ٹھیک 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 تو کر دیا اس نے جتنا نقصان ہونا تا ہو گیا کچھ نقصان ایسی ہوتے جسے آفٹر ایفیکٹس کہتے ہیں تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے کہ آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اس کے اگلے اثرات کیا ہوتے ہیں جو اس کے بعد ہونے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو بہرحال مطلب اس کے اوپر ہم نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں جی جناب بہت ہی دلچسپ گفتگو کی آپ نے ایٹمی حادثے کے بارے میں اور ایٹمی جنگ کے بارے میں اور یقیناً آئندہ پروگرام میں ہم اس حادثے کے بارے میں جو بچاؤ کی تدبیر ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ پروگرام میں سیکھیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو جناب یہ تھا آج کا پروگرام راہ زندگی امید ہے سبھی کو پسند آیا ابھی وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس چند لمحات باقی ہیں آئیے ہم دعا کریں خدای قادر مطلق میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے ہم سب کے ساتھ ہو ہماری مدد فرما اور ہمیں بھی بہت زیادہ برکتوں سے نواز لسنرز میں سے اگر کسی کے کام میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے خدا ونیسو مسیح کے نام سے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ جاشوہ کو خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی